موسیقی دسموں کو اپنے بدنوں کو اپنے روحوں کو خدا کی آواز سننے کے لیے اور خدا کے پرفضل کلام سننے کے لیے تیار کریں رحیم خداون ہم تیرے شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو خداون تو نے ہماری زندگی میں دیا ہم جانتے ہیں کہ خداون یہ وہ چند خوبصورت لمحات ہیں جو تو ہماری زندگی میں دیتا ہے سارا دن ہم دنیا کی تکلیفوں پریشانیوں دکھوں میں فسے رہتے ہیں لیکن خداون یہ ایسے گولڈن چانسز ایسے اچھے لمحات ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے جب ہم تیرے قطبوں میں آتے ہیں تیری شفقت تلے آتے ہیں راون تیری حمدوں سے تائش کرتے ہیں تیری پرفسش کرتے ہیں اور تُو ہمیں یہ توفیق دیتا ہے جو ہمیں تُو نے ہمیں موسم کی سختیوں سے بچایا تا ان راستے کی پریشانیوں سے بچایا اور جتنوں کو تُو نے اپنے خداون قریب بہتر سمجھا تو ان کو اپنے قدموں میں لے کر آیا خداون سب کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں اب جب تُو ہم سے یہ کلام کرنے کو ہے تو خداون توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو کھولیں اپنے دھیان کو ایک اچھا کریں اپنے آپ کو خداون تیرے حضور سربجود کریں اور تیرے کلام کو خداون کھلے دل کے ساتھ قبول کرنے کے ہمیں توفیق دے مانگتے درے پیارے بیٹے ہمارے خدا انگیسی مسیح کے نام سن آمین ہم خدا کا اس بات کے لئے شکر کریں کہ اس نے ہمیں ان مشکل حالات میں بھی اپنے قدموں میں آنے کی توفیق دی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایسے وسائل ضرور ہیں جن کے وسیلے سے ہم فیزیکلی موجود نہ ہو کر بھی ان عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو اس سے ہم زیادہ برکت حاصل کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے پھر ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کرام کی طرف چلیں جو خدا نے مجھے آج کے لئے دیا ہے ایک گواہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ نہ صرف میری گواہی ہوگی بلکہ یہ آپ کی بھی گواہی ہوگی جو ہنا کہ انجیل کے آخری جو آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ مسیح نے بہت سارے کام کیے اور اگر وہ سب جدہ جدہ لکھے جاتے تو اس دنیا میں اتنی جگہ نہ ہوتی کہ وہ سب کتابیں رکھی جا سکے ان میں سے چند جو کام ہیں چند کلام ہیں چند تمہصیل ہیں چند اس کے احکامات ہیں چند اس کے الفاظ ہیں جو انجیل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ جو میں گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اپنی پیدائش سے لے کر آج کے دن تک بھی جب ہم خدا کے کلام کو اپنے پڑھنے کے لئے اٹھاتے ہیں تو چاہے وہ وہی واقعات ہو وہی موجزے ہو وہی کلام کے حصے ہو وہی تمہصیل ہو لیکن جب خدا ہمارے دل کو کھولتا ہے تو وہی پرانے واقعات وہی یاد آیتیں ہمیں ہر دفعہ نیا سبب دیتی ہیں نئے طور پر ہمیں تسلی بخشتی ہیں اور یہ ان چند قیمتی موتیوں کی طرح ہیں جو ہمیں ہر وقت مارا مال رکھتے ہیں یہ گواہی میری یقین ہے کہ آپ لوگوں سب کی بھی ہوگی اسی لئے ہم آج کلام کے حصے کو جو ہم کئی دفعہ پہلے سن چکے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام نے آپ کو پہلے بھی برکت دی ہوگی آج بھی آپ کو برکت دے گا ہم کلام کی حصے کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی جو جو خیال خدا نے دیئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے مطی اس کا چھٹا باب مطی گنجیر اس کا چھٹا باب اس کی اکتیسویں آیت سے میں آپ کو یہ سجیست کروں گا کہ یہ باب آپ پورا پڑھیں یا کم از کم پچیسویں آیت سے ضرور پڑھیں تاکہ جن باتوں کا ذکر میں آپ کے ساتھ آج کروں ان کو آپ بہتر طور پر سمجھ شکے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ میں جیسے بھی الفاظ استعمال کر لوں جتنے بھی اچھی الفاظ استعمال کر لوں خدا کا کلام اپنے آپ کی ایسی تفسیر ہے جو ہر انسانی تفسیر سے بہتر ہے جب آپ کو موقع ملے آپ اس کلام کے پورشن کو اپنے طور پر پڑھیں تاکہ خدا آپ کو اس میں مزید برکت دے میں اس کی کتیسویں آیت سے آپ کے لئے پڑھوں گا اس لئے فکر منگ ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا ہم کیا پینیں گے کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی بات جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گے پس کل کے لئے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لئے آپ فکر کر لے گا آج کے لئے آج ہی کا دکھ کافی ہے خدا کے کلام کے پڑے جانے روش کے سنے جانے پر خدا کی برکت آمین آج جو ایک جملہ ہمارے ملکی حالات کے بعد ہر انسان کی زبان پر ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی حالات جو پہلے ہمیں معاشی طور پر کچھ اپنے کنٹرول میں لگتے تھے اب جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے یا جس طرح سے ہم قیمتوں کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم اپنی جشمالی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے جن کے پاس آمدنی کے ذریعے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آمدنی کے ذریعے قائم رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو ضروریات کو پورا کرنے کے وسیلہ ہے وہ شاید آمدنی کا وہ ذریعہ ہے جو ہم اس وقت ہمارے پاس ہیں جن کے پاس یہ آمدنی ان کی ریکوارمنٹ سے کم ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آمدنی کے ذریعے کسی طرح سے بڑھ جائے جو ایک جاب کر رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے دوسری کوئی جاب کرنی جائے تاکہ کچھ آمدنی کا جو وسیلہ ہے جو آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ بڑھے اور جن کے پاس آمدنی کے ذریعے نہیں ہیں وہ ہر وقت اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے معاشی حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو آج اگر آپ کسی سے بھی جو کسی سے بھی آپ اس کا پہلا مسئلہ پوچھیں تو وہ شاید آپ کو یہی کہے گا کہ میں آمدنی کے وسیلہ یا معاشی طور پر زیادہ پریشان ہوں یہ حالات گزرتے وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتے جارہے ہیں اور آج جو بے یقینی کی صورتحال دنیا میں ہر طریقے سے ہے وہ شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی اتنے برحالات کبھی نہیں تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان حالات میں بھی خدا نے ہمیں چھوڑ یا ترق نہیں کر دیا اس کا کلام جتنا دنیا کے شروع ہونے سے لے کے آج تک اسی طرح قائم ہے اور اسی طرح سے ہمارے لیے سچا بھی ہے اور ہمارے لیے وعدے کے طور پہ موجود بھی ہے تو اگر ایسا ہے تو ہونا یہ چاہیے کیونکہ اگر آپ اس آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قوم میں رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات بائبل میں لکھی ہے تو اس کو اس سچ کو کوئی نگیٹ تو کر نہیں سکتا لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ ہم اور ہماری قوم وہ قوم جس کو خدا اپنی کہتا ہے وہ بھی ایکولی ان حالات کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہمیں اس وقت یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس کی قوم کہلاتے ہیں جب ہم اس کی اولاد کہلاتے ہیں جب ہم اس کے برگزیدہ کہلاتے ہیں جب ہم اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں جب ہم اپنی شاری درخواستے اس کے سامنے رکھتے ہیں جب وہ ہمارا خدا ہے جب وہ خود کہتا ہے کہ جو ان چیزوں کی فکر نہ کرو کیونکہ ان چیزوں کی فکر میں غیر قوم میں رہتی ہیں تو پھر پرابلم کہاں ہے اس کو ہم آج کوشش کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کریں اور اس پرابلم کو ہم آج دور کریں یہ ایک عام مسئلہ کس طرح بنا ہے کہ انسان اپنے معاشی حالات سے نہ صرف آج ہم اگر ہسٹری کو چھوڑے اور بائبل کو ہی ایز بوک آف ہسٹری فالو کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے شروع سے لے کر اب تک ایک ہمیشہ تفریق ان لوگوں میں جن کو ہم امیر غریب کہتے یہ سن نے بھی کہا میں کہ امیروں کے لئے نہیں آیا یہ سن نے کہا کہ امیر کا خدا کی بادشاہ ہی میں داخل ہو جانا اتنا ہی مشکل ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ تفریق بائبل میں بھی ملتی ہے تو دنیا کے شروع سے لے کر امیر اور غریب کو باغ ادن میں رکھا اور جس طرح سے اس کو ساری نعمتیں مہیا کی گئیں اس وقت اس کے ایسے معاشی مسائل نہیں تھے وہ خوش تھا اس کے پاس یسو نے خدا نے اس کے کھانے کا انتظام کیا اس کے نظر پہ ایسا پڑھتا تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ننگا ہے یعنی نہ اس کو کھانے کی ٹینشن تھی نہ اس کو پہننے کی ٹینشن تھی نہ خدا نے اس کو اکیلے چھوڑا تھا کیونکہ خدا نے اس کے لیے وہاں ساتھی بھی مہیا کیا تھا لیکن خدا نے اس کو ایک حکم دیا تھا اور وہ اس پھل میں سے اس درخت میں سے جس میں نے تجھے مانا کیا ہے وہ پھل نہیں کھانے تو یہ جو مسئل مسائل کھانے کے پہننے کے ساتھ ہی کے ساتھ ہونے کے اور جترے معاشی مسائل ہیں یہ آپ کو اس باغے ادن میں نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے مسائل کی سب ذمہ داری خدا نے خود اٹھائی تھی اور اپنے بندے کے لیے مہیا کی تھی پھر کیا ہوا پھر شیطان نے انسان کو بہکایا اور اس نے وہ پھل کھایا اور خدا کے حکم کی حکم عدولی کی جب یہ حکم عدولی ہو گئی اور شام کو چھنڈے وقت جب خدا آدم کو ملنے آتا تھا تو آپ جانتے ہیں وہ خدا ہے وہ نہ صرف ماضی کو نہ حال کو بلکہ مستقبل کو جو ہونے والا ہے وہ جانتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کس قرب جس جس ہر ضرورت کا خود خیال رکھا اور جس صرف ایک حکم فالو کرنے کو کہا اس نے اسی حکم کی حکم عدولی کی اور اب وہ مجھ سے چھپتا پھرتا ہے خدا نے کیا آواز دی اے آدم تو کہا ہے اس کے بعد کہ ہم سارے واقعے کو جانتے ہیں پھر خدا نے سام کو سزا دی عورت کو سزا دی اور جب وہ آدم کی طرف آیا تو اگر آپ اس سزا کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج جس طرح کے معاشی حالات میں ہم ہیں اس وہ کسی بھی دنیاوی وجہ سے نہیں ہیں خدا نے کیا کہا تیرے سبب سے زمین لانتی ہو مشکت کے ساتھ تو عمر بھر گھوٹی کھائے گا اور پسینے اور یہ سارے سزا کو ہم جانتے ہیں تو اب آپ کو اندازہ ہونے چاہئے کہ آج دنیا جن حالات کی وجہ سے پریشان ہے وہ اس سزا کی وجہ سے ہے جو حکم عدولی خدا کی اس وقت ہو اب اگر اس کی وجہ یہ ہے جو حکم عدولی خدا کی ہوئی اس کا پھر خدا نے انتظام بھی کیا کوئی خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان ہمیشہ گناہ میں پڑھا رہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تو جب اس حکم عدولی کی معافی کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تو یہ لانت جو انسان پہ تھی یہ بھی ہٹنی تھی یہ جو معاشی معاملات ہیں جو وہاں سے اس کے خراب ہوئے یہ نعمتیں برکتیں جو ساری اس سے چھن گئی یہ بھی تو اس کا واپس آنی تھی اس ہی وجہ سے یسو نے کہا کہ ان سب کی تلاش میں غیر قوم میں رہتی ہیں کیونکہ جو اس کی قوم ہے اس سے اس سزا سے معافی مل گئی ہے جب وہ یسو پر ایمان لے آئے ہیں اس کے مسلوب ہونے کو اپنے دل میں قبول کر لیا ہے اس کے لہو کے وسیلے سے خدا سے معافی حاصل کر لی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لانت اس برگزیدہ کے ساتھ یا خدا کے اس بندے کے ساتھ پھر بھی چلتی رہے اس لئے اس نے اپنی قوم کے لئے کیا وعدہ کیا یا ان کو کیا کہا کہ فکر مند نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور ہم کیا پہنیں گے میں ہمیشہ آپ سے حد ہوا جب میں یہاں سے آپ سے خدا کا کلام شیئر کرتا ہوں تو میں بائبل کی خوبصورتی کی گواہی ہمیشہ آپ کو دیتا ہوں کہ بائبل کی ہر آیت اپنے سے اگلی اور پچھلی آیت کی تفسیر بھی ہے اور اس کی گواہی بھی ہے یہاں پہ اور بہت سارے الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے لیکن دو چن کے الفاظ استعمال ہوئے کہ یہ نہ فکر کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا ہم کیا پہنیں گے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا انتظام خدا نے اپنے بندے کے لیے اس کے بنانے سے پہلے کر دیا یہی چیز وہ آپ آج آکے اس آیت میں ریپیٹ کرتا ہے کہ تم غیر قوم نہیں ہو تم میری قوم ہو تم میرے بندے ہو تو جہاں میں نے آدم کے لیے یہ سب انتظام کیے تھے اور تم چونکہ اس نجات دہندے پر جو میری طرف سے بھیجا گیا ہے اس پر اپنا یقین رکھ چکے ہو اس کے لہو سے اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر چکے ہو میری اولاد بن چکے ہو میری قوم بن چکے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ نعمتیں تم سے باز رکھی جائیں اب اگر ہم اس مکلوجک کو مان لیں تو پھر جو ہم اپنی قوم کی حالت آج دیکھتے ہیں ویسی نہیں ہونی چاہیے ہمارے حالات بہتر ہونے چاہیے یا ہمارے اندر امان کی ایسی قوت ہونی چاہیے کہ جس حالت میں بھی ہم ہو بود کی ہم شکر مزاری کریں اسی آیت کو اگر آپ آگے لے چلیں گے تو آپ کو وہ وجہ بھی نظر آ جائے گی جو آج ہمارے قوم کی وجہ ہے کیونکہ اس میں لکھا کیا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بادی کی تلاش کرو یہ اسی آیت کے بعد ہے ہمارا طریقہ ساری برکتوں کو پانے کا کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کسی طرح سے اچھی تعلیم حاصل کر لیں وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کا ہمارے نزدیک یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں تو ان کو کچھ اچھی نوکری مل جائے جب ان کو کچھ اچھی نوکری مل جائے گی تو ان کو جشمانی نیمتوں کی فروانی مل جائے گی سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم ابھی تک ان حالات میں کیوں ہیں کیونکہ ہم کلام کے فیصلے کے مطابق نہیں ہی چلتے ہم فروانی کو نیمتوں برکتوں کو چاہے وہ جشمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو ہم اس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو طریقہ کلام میں لکھا ہے اور وہ کیا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب نیمتے تمہیں مل جائیں گے اب اگر ہم اس بات پر یقین کر رکھتے ہیں اور ہم اپنے لئے یہ آج اگر ہم اس ایمان اس بات پر ایمان رکھ بھی لیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آج شام کو ہی ہمارے حالات کیا بدل جائیں گے اگر کوئی اس بات پر ایمان رکھے یہ دعا کرنا شروع کرتا ہے کہ خدا میں تیرا بیٹا ہوں میں تیری بیٹی ہوں یہ سارے مالی مشکلات ہیں حالات ہیں میرے پاس نوکری نہیں میں آپ صرف ایک مثال دے رہا ہوں اور خدا کل کے دن کے لیے بھی اس کے لیے نوکری کا کوئی انتظام کر لیتا ہے اس بات پر ایمان رکھ کے بھی یہاں سے جاؤں تو میں اپنے حالات کو بدلتے کیسے دیکھوں میں نے آپ سے کیا شیئر کیا یہ خدا کا کلام شیئر کیا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہمارے حالات اس دنیا میں گناہ آنے سے پہلے تھے پھر ہم خدا نے ایک ذریعہ بنایا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات حاصل ہوئی اور اس نجات کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہ دھل گئے جب ہمارے گناہ دھل گئے تو ہمارے اوپر سے یہ لانت پھٹ گئی تو یہاں تک تو ہم نے جتنی بات کی اس میں کوئی اختلاف نہیں یا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم نہیں مانتے یا ہم سمجھ نہیں سکتے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے حالات پھر کیسے بدلیں گے یہ بات تو میں نے جس طرح سے logic by step آپ کو approve کر بتا دیں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات تو ہم نے مان لی اب کیا میں خدا پر ایمان بھی رکھ لوں میرے حالات کیسے بدلیں گے کیونکہ یہ میں آپ کو روحانی بات تو نہیں بتا رہا کہ خدا کا روح آپ پر نازل ہوگا اور آپ غیر زبانے بولیں گے اور آپ شفا کی نعمت حاصل کریں گے یہ تو سمپل ہم ٹو پلس ٹو کے میٹس کی بات کر رہے ہیں اور کیا خدا کا کلام دنیاوی نعمتوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے جس طرح سے روحانی نعمتوں پہ اپلائی ہوتا ہے اب ہم صرف اس موقع پہ جو پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن ہے وہ خدا کے ساتھ خدا کی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے اس نے مجھے یہ بات سمجھائی تو سب سے پہلے اگر ان سب باتوں پر آپ یقین کر لیتے ہیں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تو اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اس جذبے کے ساتھ بھرنی چاہیے جس کے تحت آپ خدا کے اس کلام کے اوپر یقین رکھ سکیں جس میں جب متی کہتا ہے کہ فکر نہ کرو یا خدا یہ سنسی کچھ الفاظ ہیں متی سے لکھتا ہے کہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا ہم کیا پہنیں گے تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اس بات پر یا اس وعدے پر ایمان رکھ لے اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس بات پر ایمان رکھیں گے تو شیطان اس کیسے کام کرے گا آپ کا ایمان یہ ہوگا کہ خدا میرے لئے سب مہیا کرے کو یاد دلائے گا تو خدا کے نوادے پر ایمان رکھ کے بیٹھا ہے تیری اپنی اولاد کی فیج بھرنے کے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیدل خوار ہو رہا ہے اور جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں تیرے پاس سے گزر وقت کی روٹی بھی ملنا مشکل ہے اور یہاں وہ لوگ جو اس کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خطے بھرے ہوئے ہیں تو پہلے آپ جب اس بات پر ایمان رکھیں گے تو جو ہمارا مخالف ابلیس ہے جس نے یہ برکت ہم سے پہلے چھینی تھی کیونکہ اس نے باغ کہ کیوں خدا نے تمہیں کہا کہ اس پھل کو نہیں کھانے تو آج جب آپ اس بات پر ایمان رکھیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کے اسی ایمان کو متزلزل کرے گا تو میں نے آپ کو پہلا سٹیپ بتایا اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتایا کہ جب آپ اس سٹیپ کو آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ پرابلم کی آئے گی آپ نے ان سارے شک اور بات کو اور ان سارے بسوصوں کو جو وہ آپ کے دل میں ڈالے اس کو خدا ون کے لہو سے آپ نے جھڑک نا ہے اور اس ایمان کو صرف اپنے اندر نہیں رکھنا بلکہ اس کو بولنا ہے کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے فکر نہیں کرنی میرا مہیا کرنے والا یسو ہے ہم یہاں سے ہمیشہ کیوں کہتے ہیں کہ آکے اپنی گواہی دیں وہ گواہی اس لیے دلوائی جاتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ خدا کی شام میں کوئی بڑھوتی ہو جائے آپ جتنے لوگ کے سامنے گواہی دیں گے آپ کا ایمان بھی ویسے ہی بڑھے گا آپ جب دس لوگوں کو بتائیں گے کہ میرے لئے خدا نے یہ کام کیا تو نہ صرف وہ سارے عوامل متحرک ہو جائیں گے جو اس شفا کو قائم رکھیں گے بلکہ آپ کا اپنا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ آپ کی شفا کو آپ کے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اس لئے جو آپ ایمان رکھیں اسے اپنے آپ کو بھی کہیں اپنے آپ کو بھی بولیں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کا ایمان نہ صرف آپ میں جڑ پکڑے ایمان رکھے میرے یہ کلیم اس دنیا میں اور ایمان داروں کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا نہیں کہ وہ آپ کے حالات بدلے گا یا وہ آپ کے ایمان کو مضبوط اور برومند نہیں کرے گا تو سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ آپ اس خدا کے کلام پر ایمان رکھیں یہ ایمان آپ کے لئے کرے گا کیا اب ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف جاتے یہ ایمان آپ کی سوچ کو بدلے گا یہ آپ کی سوچ کو کیسے بدلے گا آج آپ اپنے حالات میں سے اپنا فوکس ان محرومیوں کی طرف کرتے ہیں جو آپ جو آپ کو درپیش ہیں جب آپ یہ ایمان رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گا آپ کی سوچ بدلے گی اور آپ ان چیزوں کا شکر کریں گے جو کم اس کم آپ کے پاس ہیں یہ وہ سائیکل ہے جو آپ نے بریک کرنا ہے آپ اگر ہر وقت اپنی محرومیوں کی طرف سوچتے رہیں گے تو وہ محرومی آپ پہ غلب حاصل کریں گے اس سائیکل کو توڑ کر اگر آپ چاہے آپ کے پاس کیا اس بیوہ کے پاس کیا تھا وہ دو دمڑیاں تھی جو وہ حیکل میں ڈالنے آئی اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا تو وہ خدا کا شکر کس کے لئے کرتی ہوگی ان دو دمڑیوں اوپر ہے اور جسمانی طور پر اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہے تو اس کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو کافی ٹائم لے گے گے میں صرف آپ کو یہ سوچ دی اس پر خود سوچیں کہ اگر میں روحانی طور پر بڑھنا چاہتا ہوں تو میں خدا کے خادم کی طرف دیکھ جس نے اتنی دور خدا کے کلام کو پڑھا جو روزے رکھتا ہے جو دعا کرتا ہے جس کے پاس اور نیمتیں ہیں اور اس کی طرح بننے کی کوشش کریں لیکن جب آپ جسمانی طور پر کسی کسی دیکھیں تو اس کو کیسے شکر کریں ان لوگوں کی طرف دیکھ جو پیدل چل رہے ہیں جو پیدل چل چل تا ہے وہ یہ دیکھیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک مضبوط جسم دیا ہے جس سے میں کم اس کم پیدل چل سکتا ہوں جب آپ اپنی نظر اپنی محرومیوں سے ہٹا موجود ہیں ان کے لئے خدا کا شکر کرنا شروع کیا اور جب آپ شکر کرنا شروع کریں گے تو آپ یقین کریں ہوگا کیا آپ کے لئے خدا کوئی موجزہ کر دے تو وہ موجزہ آپ کو مبارک ہو لیکن اگر آپ کے حالات نہیں بدلتے آپ کے اندر اس طرح کی تسلی خدا کی طرف سے آئے گی کہ ان existing حالات میں بھی آپ اس کی شکر گزاری کرنا شروع کرنا آپ کے existing حالات ہی آپ کے لئے بہتر ہو جائیں گے آپ جو خوراک کھا رہے ہوں گے وہ دال آپ شاید وہ مزہ دے گی جو دوسروں کا شاید چکن روش بھی مزہ نہ دے اس کو آج اگر آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تو خدا کے وسیلے سے اس کو پریکٹس کر دیکھ لیں آپ جب شکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کے حالات بدل جائیں خدا کا شکر اگر آپ کے حالات نہ بدلیں یہ تکلیفیں اسی طرح رہیں تب بھی آپ عیوب کی طرح صبر کر کے ان حالات میں بھی خدا کی شکر گزاری کریں گے اور پھر جب آپ کی سوچ اور آپ کا خیال اس طرح سے تبدیل ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کی سوچ آپ کو یہ بتائے گی کہ اس کی طرف مد دیکھ جو تجھ سے بہتر ہے اس کی طرف دیکھ جو تجھ سے برے حالات میں ہے اس نعمت کی طرف مد دیکھ جو تجھے نہیں ملی اس نعمت کی طرف دیکھ جو تیرے پاس ہے اگر تو صحت مند ہے تو بیمار کی طرف نظر کر اگر تو ازاد ہے تو ان کی طرف نظر کر جو قید میں ہیں اگر تو خوش ہے اور اپنے خاندان میں ہے تو ان کی طرف نظر کر جو کے اکیلے ہیں یا پردیس میں ہیں یا جن کو کشی کا ساتھ حاصل نہیں ہے میں نے آپ سے یہی کہا کہ آپ کے حالات بدل جائیں اس کی امید ہمیشہ خدا سے رکھیں کیونکہ خدا کے آدم داؤد نے زبور میں کیا کہا ہم اپنی عبدی زندگی میں جو ہماری خدا کے ساتھ ہے اس وقت ہمارا فوکس صرف وہ ستر اور اسی سال ہیں جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں اسے یہی کہا ستر وریدی اسی وریدی آخر نو اس کو کمپیر کریں اس عبدیت سے جو ہمیں اپنے باپ کے ساتھ گزار لی ہیں اس میں شاید ان ستر ایسی سالوں میں اگر ہم کوئی گھاٹا کھا بھی لیتے ہیں اگر ہم کسی تکلیف میں گزر بھی جاتے ہیں ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے پھر بھی ان سالوں میں اگر ہم اپنے باپ سے جڑے رہتے ہیں اپنے ایمان کو اس پہ قائم رکھتے ہیں اس کی دیوی نعمتوں کا شکر کرتے رہتے ہیں تو ایسا ہوگا کہ پھر وہ ہمارے لیے کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو اس میراس کو حاصل کرو جو بنائے آرم سے پیشتر تمہارے لیے بنائے گئے مشکل حالات ضرور ہیں میں مانتا ہوں قیمتیں ہر چیز کی بہت بڑھ گئی ہیں اس پیسج کی آخری آیت جو میں آپ کو ایک اور ٹول یا ایک اور ٹیکنیک آسانی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ آیت آخری لکھی ہو اور اس کا آخری آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر دیں آپ صرف ایک میری درخواست سنیں اور اس چیز کو اپنے طور پر سوچ نے کی کوشش کریں آج ان پریشانیوں کو لسٹ کریں جو آج آپ کو تکلیف دے رہی ہیں چھوٹی سی ایکسرسائز کریں آپ کو خدا کے کلام کی اس آیت کی حقیقت آپ پہ خود آشکار ہو جائے اپنی پریشانیوں کو لسٹ کریں خدا کی اس کلام کی اس آیت کے اوپر اس کو میجر کریں جتنی پریشانیوں آج کی ہے وہ رکھ لیں جتنی پریشانیوں آج کے علاوہ ہیں خدا کے کلام پر ایمان رکھتے وے ان کو چھوڑ دیں میری بات سمجھ آرہی میں پوشش کرتا ہوں اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھ آپ ایک کاغذ اور پینسل لیں اس پہ لسٹ کریں کہ مجھے اس وجہ سے پریشان ہو اس وجہ سے پریشان ہو اس وجہ سے پریشان ہو کلام کی آیت کیا ہے پس کل کے لیے فکر نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پریشانیوں کے آگے ڈیٹ لکھیں ان پریشانیوں کے آگے جب آپ ڈیٹ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آج میرے بچے دس سال کے ہیں یہ جب 20-22 سال کے ہوں گے کیا ان کو صحیح نوکری ملے گی میں جن حالات میں ہوں کل پتہ نہیں آج تو چلو بارش سے میں بچ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنی چیزوں کے لئے پریشان ہوں آپ یقین کریں آپ کے پاس ہارڈلی ایسی کوئی چیز ہوگی جس کے لئے آپ پریشان ہوں گے اب جب شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے تو آپ اس سے پوچھیں اچھا اس کی ایکسپائری ڈیٹ بائبل کے حساب سے نہیں ہے تو آپ اس کو کہیں یا نہیں اس کی جس دن ڈیٹ آئے گی اس دن اس پر پریشان ہوں مثال کیا ہے میں آج بھی اس کے لئے پریشان ہوں اور جب اس پریشان کی ایکسپائری ڈیٹ آئے میں اس کے لئے بھی پریشان ہوں تو میں دو دو دفعہ کیوں پریشان ہوں میں خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہوں اس کا شکر کرتا ہوں کہ یہ پریشان آج مجھے نہیں ہے اور جب یہ آج مجھے نہیں ہے تو کل کے لئے تو مجھے پریشان ہونے کے لئے کہا ہی نہیں گیا تو میں خدا کے حالات کو تو کچھ بہتر کر سکتا ہوں وہ کل جس کا مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کل میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا اس کے لئے پھر میں کیا پریشان ہوں تو میں نے آپ کو ایک سمپل مکانزم سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ مکانزم اسی طرح سے خدا نے مجھے سمجھایا کہ کس طرح سے میں نے ایمان رکھنا ہے کس طرح سے میں شکر کرنا ہے کس طرح سے اپنے محرومیوں کے سائیکل کو بریک کر کے شکر گزاری کے سائیکل میں آنا ہے اور جب میں آ جاؤں تو ان پریشانیوں پر پریشان ہونا ہے جو کہ آج ایکسپائر ہو رہی ہے جن کی ایکسپائری ڈیٹ آج ہے جو آج کے علاوہ ہے وہ خدا پر ڈال دیں خدا ان میں آپ کے لئے بہتری کرے میں یہی خدا سے ترخواست کروں گا کہ جس طرح سے خدا نے یہ کلام مجھ پہ ظاہر کیا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی خدا آپ کے دل کو کھولے آپ کے ذہن کو کھولے آپ اس کلام کو اسی اور آگے آج جائیں کچھ جو آج کی ہوں گی ان کو آج ہینڈل کر لیں گے سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا وعدہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہوگا اس پر ایمان رکھیں گے اس کے حساب شکر گزاری کریں گے حالات مناسب ہو تب بھی شکر کریں گے حالات مناسب نہ ہوں تب بھی شکر کریں گے تو جب ہم شکر اس کا کریں گے تو ذمہ داری کس میں ڈالیں گے اپنے کندوں سے بوجھ اتاریں ٹھیک ہے اپنے کندوں سے بوجھ اتاریں جو ذمہ داری آپ کی ہے نہیں جو ذمہ داری آپ اٹھا نہیں سکتے جو پریشانی آپ حل کرنی سکتے اس کو اپنے کندوں سے اتاریں اسے خدا کے کندوں پہ ڈالیں اور اس سے کہیں کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میں غیر قوم نہیں ہوں میری پریشانیوں کا مسبب اصباب تو ہے خدا ونہم سب کو برکت دیں آمین خدا ونہم کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت میسج کے لیے پوریام کے لیے کلام کے لیے